اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے تو آج ہم چھوٹا سب لوگ لے کر رہے ہیں جس میں میں ایکچولی میں نے فرسٹ ٹائم میٹرو کا سفر کیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سارا کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں ہم جا رہے تھے بریرہ کو ہسپیٹل بریرہ کا اپائنٹمنٹ تھا تو میں نے میٹرو کی پوری ویڈیو تو اس لیے نہیں بنائی کہ وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا تو ہم نے میٹرو کا جو سفر کیا الحمدللہ بہت اچھا تھا پر سکون تھا ویسے یہ ہے کہ تھوڑا لیٹ کر دیتی کیونکہ اس سٹیشنز پر رکنا ہوتا ہے تو ہم لے کے گئے تھے بریرہ کو ہسپیٹل تو باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے آپ پوچھیں گے کہ اسے ہسپیٹل کیوں لے کے گئے تھے تو ہسپیٹل اس لیے لے کے گئے تھے کہ اسے کیلشم کی اور ویچومین دیل کی کمی ہے تو اس وجہ سے وہ ویکنیس بھی بہت زیادہ فیلڈ کر رہی تھی تو اس لیے ہم لے کے گئے تھے تو صبحوں سے ہم ساڑھے آج سے گئے وہ ساڑھے تین ہو چکے تھے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے تھے ہم لوگ تو ساڑھے تین کے بعد ہم نے کھانا آرڈر کیا تو ہم ایک چھوٹے سے ہوتل میں جا کے بیٹھے کھانا کھایا کورما تو برائے نام ہی تھا باقی میں کی بھی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی ویسے کھانے کو برا نہیں کہہ رہی ہوں لیکن پکانے والے کی مہارت کا بتا رہی ہوں تو باقی کڑی پکوڑا ہم نے مگا کے کھایا تھا تو مجھے کڑی پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو پھر میرے لیے کڑی پکوڑے ہی مگوا ہے انہوں نے تو ہم یہاں پر تقریباً ہمیں تین سے ساڑھے تین گھنٹے انتظار کرنا تھا ٹیسٹ وغیرہ جو کروایا تھے اس کے لیے ریپورٹس وغیرہ کے لیے تو تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے گزارنا ایسے ہسپیٹل میں بیٹھ کے بہت مشکل تھا ہمارے لیے اور کرونا کی وجہ سے تو کچھ زیادہ ہی مناسب نہیں لگ رہا تھا ہمیں تو ہم پھر ایک پارٹ میں آگے تھے کہ یہاں پر ایسو پیس کا پورا پورا حیار رکھا گیا تھا یہاں پر کوئی گیدرین وغیرہ حاصل نہیں تھی بلکہ ہم لوگ جہاں پر گئے تھے وہاں پر تو بلکل بھی راش نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا کچھ کچھ کم لوگ جو دور بار بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ جہاں پر گیدرینگ ہوگی ہم وہاں پر نہیں جائیں گے اسی لیے بیرہ کو کچھ جولے وغیرہ پر نہیں لے کے گئے تھے کہ وہاں پر پھر بچے تھے کھیر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر کافی زیادہ راش ہو جاتا ہے وہاں پر تو یہاں پر ویسے ہی چھوٹے موٹے جو جولے لگے ہوئے تھے لیکن وہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے یہاں پر ہوئی تھی بارش تو بارش کی وجہ سے جہاں پر بھی جولے تھے وہاں پر پانی کھڑا تھا تھوڑا تھوڑا سا تو بس تھوڑے بہت ہی ایک دو جولے لیے بریرہ نے اور بس ٹائم ہی ہم سپینڈ کر رہے تھے کبھی یہاں گوم رہے تھے کبھی وہاں گوم رہے تھے بس دیکھ رہے تھے کہ ٹائم جلدی سے سپینڈ ہو جائے تین گھنٹے جو تھے وہ بڑے مشکل لگ رہے تھے کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا تو یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا پھر تو کافی ہاں کافی تو لی تھی ویسے تو پھر بریرہ کے کچھ میں نے ویڈیوز بنا لی تھی کہ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے میں آپ سے تھوڑی سی انفرمیشن بھی لینا چاہ رہی تھی تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویٹیمن ڈی اور کیلشم کی کمی کن چیزوں سے مطلب کون سی ہوراک ہے جس سے جلدی سے ہتم ہو جاتی ہے تاکہ ہم بریرہ کو ایسی ہوراک زیادہ سے زیادہ دیں ویسے ڈاکٹرز نے بہت سی اس کی ہوراک بتائی ہے جو ڈائیٹ پلین اس کا جو بتایا وہ ہم فالو کر رہے ہیں لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم وہ آپ کو بتا ہوں تو آپ ضرور کومنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم بریرہ کو وہی کھلا سکیں میڈیسن سے زیادہ تو بہتر ہوتا ہے کہ بندہ وہ اپنی ہوراک بہتر کر لیتا ہے تو بس یہ چھوٹی سی ہیلپ بھی آپ ہماری کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کوئی ریسیپی لے کر آئیں گے آج کوئی ریسیپی نہیں اپلوڈ کی میں نے تو کیونکہ بریرہ کو لے کر ہسپیٹل گئے تھے تو ٹائم ہی نہیں ملا بس ریسیپی جو تھی وہ بنانے کا تو میں چاہ رہی تھی کہ منارے پاکستان کی جو رات کی جو لک ہے وہ کیسے دکھتی ہے میں آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی شیئر کر دوں ایکچلی ہم گاڑی میں تھے تو دور سے ہم نے اس کی تھوڑی سی تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر لیا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ منارے پاکستان کی جو اندھیرے میں جو لوکیشن نظر آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو کوئی بھی کیمرہ اچھا حاصل کیمرہ یوز کیے وغیرہ بھی یہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت دکھ رہا تھا تو ٹھیک ہے آپ ہمیں دعاو میں یاد رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ہمارے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اسپیشلی بریڈا کے لئے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں کون سی ریسپی نہیں سوری ہمیں کون سی جو ڈائٹ ہے وہ فالو کرنے چاہیے تو اپنا بہت سا ہیار رکھے گا اللہ حافظ